میں اس کے لئے شروع دن سے تیار ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا پورا یقین ہے ہمارے ملکی عدالتوں پر اور قانون پر اور انشاءاللہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ ہمیں انصاف لازمی دیں گے میں زہیر احمد دعا زہرہ کے لئے آخری وقت تک لڑتا رہوں گا اور جیل جانے سے مجھے ڈرڈ نہیں لگتا لیکن یہ کیا زہیر احمد نے پولیس کے گرفتاری سے بچنے کے لئے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تفصیلات کے مطابق دعا زہرہ کے مبینہ شہر زہیر احمد نے عدالت سے رجوع کر لیا لاہور ہائی کورٹ میں زہیر احمد کی عبوری درخواست زمانہ سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی زہیر احمد اپنے وکیل کے ہمرا عدالت میں پیش ہوئے جسٹس آلیا نیلم نے زہیر احمد کی حفاظتی زمانت منظور کر لی اور پولیس کو چودہ جولائے تک گرفتار کرنے سے روک دیا درخواست گزار زہیر احمد کا درخواست موقفتہ کے دعا زہرہ سے نکاح کیا ہے الزام لگایا جا رہا ہے کہ دعا وہ اغوا کیا ہے خدشہ ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے سوال کیا کب کی ایف آئی آر درج ہے وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ سولہ اپیل کو اغوا کی ایف آئی آر درج کی گئی تھی جسٹس آریا نیلم نے استفسار کیا کہ تو ابھی تک آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو کیسے پڑا چلا پولیس درخواست گزار کو گرفتار کرنا چاہتی ہے وکیل نے بتایا کہ تبتیشی افسر کا بیان ہے کہ وہ معاملے کی دوبارہ تبتیش کر رہے ہیں اس لئے ہمیں خدشہ ہے کہ پولیس درخواست گزار کو گرفتار کر لے گی درخواست گزار نے کہا کہ عدالت حفاظتی زمانت منظور کر لے تاکہ متعلقہ عدالت سے عبوری زمانت لی جا سکے واضح رہے کہ اپنے ایک بیان میں دعا زہرہ نے کہا تھا کہ اگر اس کے والدین نے مداخلت کی یا زہیر سے جدا کرنے کی کوشش کی تو انتہائی قدم اٹھاؤں گی لیکن زہیر کو چھوڑ کر کراچی نہیں جاؤں گی میں اپنے والدین کے پاس تو بلکن بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے میں تو اس کے بنا رہی نہیں سکتی میں تو مر جاؤں گی خوشتے بھی ہوں تو میرے دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے کہ اس طرح زہیر جیل میں ہوگا میری وجہ سے وہ بھی